السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر 688 دعوتی کام میں کارٹ چھاٹ متکبر اور مغرور کو ہدایت نہیں عالمی شورا اور ابراہ رائیون مرکز کا تقیہ بے نقاب امیر کی اطاعت دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد دعوتی کام اور کارٹ چھاٹ حضرت جی معنی یسوس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغ پر چار دور آئیں گے نمبر ایک وجود دعوت نمبر دو وقفہ تربیت اور نمبر تین اظہار نصرت اور نمبر چار فیصلہ قدرت اب یہ دور فیصلہ قدرت کا دور ہے یعنی اس دور میں اخلاص والے نظام الدین والی مرکزیت پر باقی اور قائم رہیں گے اور اغراض والے مرکز نظام الدین سے اور اس کی ترکیز سے آزاد ہو جائیں گے مرکز چھوڑ کر بھاگ جائیں گے درجن و پرانے ساتھی بھاگ گئے مولانا رحمت اللہ میرٹھی مولانا احتشام الحق ابو بکر درویش زامبیا والے مولانا ابراہیم دیولا احمد لات مولی اسماعیل گودھرا اسحاق پٹیل دیوزبری حافظ بنتک دیوزبری شمس بھائی دیوزبری مولوی سعید ابن حافظ پٹیل صاحب دیوزبری مولی یوسف دروان دیوزبری صاحبان اس سو سالہ تبلیغی تاریخ میں اس طرح کے تقریبا سو احباب مرکز نظام الدین اور اس کی ترکیز سے آزاد ہو چکے اور بھاگ گئے ہیں چند روز قبل علماء کرام کے ایک وفد سے فون پر بات ہو رہی تھی ان اکابر کا سوال تھا کہ یہ پرانے ذمہ دار حضرات مرکز نظام الدین سے کیوں بھاگ گئے تو ہم نے کہا کہ وہ ہمارے تھے ہی کب ہوتے تو بھاگتے کیوں اس لیے کہ قرآن مجید کا بیان ہے وَيُسَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اللہ تمہارے قدم جمع دے گا ان کے قدم تو جمع نہیں اگر جمتے تو بھاگتے کیوں سبات قدم سے محرومی عدم اخلاص اور عدم استخلاص کی وجہ سے ہیں یا پھر مفادات کی عدم حصولی کی وجہ سے یا پھر خدبینی یعنی عجب کے روگ کے باعث یعنی یہ سوچ کے کہ اب میری تربیت ہو چکی ہے میں تو بہت آگے پہنچ چکا ہوں اب یہاں مجھے کیا ملے گا لہٰذا یہاں سے بھاگ کر کوئی اپنی الہداسی پارٹی بنائیں اور اپنی بادشاہت اور حکم کا سکہ چلائیں اور یہ فطری چیز ہے کہ جو نکلتا ہے وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے جاتا ہے ابلیس نکلتے وقت حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نکلوا دیا ابلیس کا نکلنا تکبر اور غرور کی وجہ سے تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کا نکلنا خطا کی وجہ سے حضرت آدم خطا کے احساس اور ندامت پر واپس لوٹے اور توبہ کی بخشے گئے جنتی بن گئے وعصا آدم ربہو فغوا سمجتباہ ربہو فتاب علیہ وآہدہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس بہگ گئے پھر اس کے رب نے نوازا اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی لیکن غرور پر توبہ کی توفیق مشکل ہے توبہ نہیں تو معافی بھی نہیں اب جو بھی مرکز نظام الدین سے خطا سے نکلا تو اس کے لوٹ آنے کی پوری توقع ہے اور جو غرور کی وجہ سے نکلا ہے اس کے لوٹنے کی توقع کم ہے ظالم اور مغرور ہدایت سے محروم انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر بس دیکھ لیجئے کہ ان فتن پرداز لوگوں کا انجام کیسا کچھ ہوا بنی اسرائیل نے اللہ کی نشانیاں دیکھی دل مطمئن بھی ہوئے مگر اپنی انہ اور تکبر کی وجہ سے حق کو قبول نہ کیا یہی حال ہر وہ شخص کا ہے جسے صحیح راہ دکھائی جاتی ہے اور دیکھنے کے بعد وہ یقین بھی کر لیتا ہے کہ یہ حق کی راہ ہے مگر اپنی انہ اور اپنے تکبر کا شکار ہو کر حق کی طرف چلنے سے اس کے پیر لڑکھڑانے لگتے ہیں تنبی شرائیت والے امارت کی راہ کو حق جاننے کے باوجود اسے قبول کرنے سے کترا رہے ہیں فسادی کا کھانا خراب دوسری جگہ فرمایا ان اللہ لا يسلح عمل المفسدین یقیناً اللہ نہیں بننے دیتا فسادیوں کے کام یعنی اے شرائیت والو تم سب اپنی ساری طاقت صرف کر چکے ہو سنبھل جاؤ تمہارے فتنے اور فساد کے باعث اللہ اپنی قدرت سے تمہارا سب بنا بنایا کھیل بگاڑتا ہے اور جب کام بگڑتے ہیں تو اللہ کے مقابلے میں تمہارا بگڑا ہوا کام کوئی نہیں سومار سکتا چونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی عادت اور حکمت مبارکہ کے سراسر خلاف ہے اور جب بھی مصلح اور مفسد کے درمیان مقابلہ ہوا تو اللہ مصلح کو سمارتے ہیں اور مفسد اور شرارت پسندوں کی ساری اسکیموں کو اجار دیتے ہیں سمارتے نہیں شورائی اسکیم ابراہ ابن سباہ الاشرم کے نہج پر حبشا کے عیسائی حکومت نے ابراہا کو یمن کا گورنر مقرر کیا تھا عیسائیت کے مشن کو پھیلانا اور مستحکم کرنا اور یمن والوں کے ہدایہ اور نظرانے حبشا کے بادشاہ کو بھیجنا ابراہا کی ذمہ داری تھی یمن کے لوگ عرب نسل سے تھے بیت اللہ کی عظمت سے ان کے سینے معمور تھے اور دین ابراہیمی پر قائم تھے ان کی ثبات قدمی کی بڑی وجہ خان کعبہ یعنی بیت اللہ کی امارت تھی عیسائیت کے علماء اور مشایخ نے حکومت کو تجویز پیش کی کہ چند کام کیے جائیں جن کی وجہ سے یمنی لوگوں کو خان کعبہ جانے سے روکا جا سکتا ہے ان میں سے نمبر ایک بیت اللہ اور وہاں کے ماحول کی خامیہ بیان کی جائے تاکہ لوگوں کے دلوں سے خان کعبہ کی اور وہاں کے رہنے والوں کی عظمت نکل جائے بیت اللہ کے مکینوں کی عزت کو پامال کیا جائے مکہ کے ماحول کو خراب کیا جائے اور بدنام کیا جائے تاکہ لوگ وہاں جانے سے کترانے لگے ایسا ہی کیا گیا اور خوب کیا گیا پھر بھی کوئی کامیہ بھی نہیں ملی تو پادریوں اور حکمرانوں نے کانفرنس کی اور اس میں یہ بات تیہ ہوئی کہ نیا بیت اللہ بناو لوگوں نے بیت اللہ جیسا گھر یمن میں تعمیر کیا اور اعلان کیا کہ توافی تو کرنا ہے اس لئے اس نئے گھر کا تواف کر لو مکہ جانے کی کیا ضرورت ہے اصل تو تواف رب کی رضا ہے پھر بھی یمنیوں نے بیت اللہ کو جانا نہیں چھوڑا تو فیصلہ ہوا کہ اب بیت اللہ یعنی خان کعبہ ہی کو گرا دو ابراہا نے اس بات پر لشکر کشی کر ڈالی اور بیت اللہ کو مسمار کرنے چلا فتنہ خبیصہ پاکستانی عالمی شورا نے ہر ہر قدم پر ابراہا والی سنت کو اپنایا پہلا قدم مرکز نظام الدین کی اہمیت کو گھٹاؤ جس طرح ابراہا نے کعبہ کی اسمت گھٹائی دوسرا نیا مرکز بنایا دہلی میں مسجد فیض الہی اور بینگلور میں مرکز سلطان شاہ بمبئی میں جوگشری بلیک بن میں یوکے اور بارہ بنکی مرکز یوپی میں پروفیسر خالص صدیقی صاحب کے گاؤں میں سورت میں مرکز گجرات اور نیرول میں تھانہ بمبئی میں مرکز سب برائے نام بنے رہے عالمی شورا والوں نے معنی ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہوں سے کہا کہ نیرول مرکز میں صبح کی نماز کے بعد بیان کیا کیجئے جس طرح آپ مرکز نظام الدین میں کیا کرتے تھے تو معنی ابراہیم صاحب نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ نظام الدین مرکز ہے اور نیرول مرکز نہیں ہے ابراہا کا دوسرا قدم بیت اللہ کے خلاف بولنا فتنہ خبیصہ پاکستانی عالمی شورا کے علماء نے مرکز نظام الدین کے خلاف بولنا شروع کیا مثلا مرکز نظام الدین مرکز نہیں ہے وہ تو ایک موریسی درگاہ ہے اور اس کے مجاور الیاسی نسل ہے مرکز اصل نہیں کام اصل ہے مرکز بنتے بھی ہیں مٹتے بھی ہیں یہ بیانات مولانا ابراہیم صاحب دیولا کے آڈیو کیسٹس میں موجود ہے تیسرا قدم فتنہ خبیصہ عالمی شورا کا پلان تھا کہ نئے مراکز سے کامیہ بھی نہیں ملی تو اصل مرکز مرکز نظام الدین ہی کو ختم کر دو مرکز نظام الدین کو ڈھانے اور برباد کرنے کے لیے فتنہ خبیصہ پاکستانی عالمی شورا والوں نے کرائے کے گنڈوں کو استعمال کیا جن پر مقدمیں چلے اور کانون نے گنڈوں کو سزا بھی دی اور مرکز میں داخل ہونے سے روک دیا چوہتا قدم مرکز پر قبضہ کرنے کی کوشش فائدہ مرکز پر قبضہ جمانے کے لیے اس فتنہ خبیصہ عالمی شورا نے مولی یاسن میواتی کو خریدا اور مرکز نظام الدین کی کمرہ نمبر تین میں گھسا دیا اور کہا کہ تم مرکز سے ہرگز نہیں نکلنا چاہے جان ہی جائے بڑے جھگڑے کروائے پولیس آئی مولی یاسن کو وہاں سے نکالا گیا مولی یاسن نے کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا مگر بری طرح کی شکست سے دوچال ہوا اور اس پر مرکز میں داخلے پر پابندی بھی لگا دی گئی مرکز کی شان اور عظمت کو ختم کرو اس بات کی کوشش کی گئی کہ مرکز نظام الدین کی عظمت کو ختم کر دیں اس کے لئے بہت کچھ کیا مرکز کی عظمت کو ختم کرنے کے لئے مرکز کے امیر حضرت جی مولانا سعید صاحب کی شخصیت پر تحمتوں اور جھوٹے الزامات سے حملے کیے گئے اور کہا گیا کہ عقیدہ نظریہ نہج سب کا سب بدل گیا وغیرہ وغیرہ فتوے جمع کیے گئے سارے جتن کر ڈالے لیکن اللہ کے نیک بندوں نے ہر اعتراض کرنے والے کے اعتراض کا معقول جواب دیا آخر کار اس کار خیر میں دار العلم دیوبند کی شان اور عزت بھی پامال ہو گئی فتوہ دینے والے مفتیان کرام بھی دو رائے ہونے پر مجبور ہو گئے مفتیان کرام کو اپنی رائے بدلنی پڑی فائدہ سچ تو یہ ہے کہ مرکز نظام الدین اور اس کے مقیمین کو بدنام اور رسوہ کرنے کے لئے کوئی لمحہ اور کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا رائے ونڈ مرکز کا اصلی چہرہ ہم آج تک یہ ہی سمجھتے رہے کہ مرکز رائے ونڈ پر شورائیوں کا خاص بانہ قبضہ ہے اور قدیم شورا مجبور اور محروس بنی ہوئی ہے مگر آج یہ بانڈا پھوڑ گیا اس وقت رائے ونڈ مرکز کی قدیم شورا اور عالمی شورا دونوں اکھٹے ٹونگی کے اجتماع میں پہنچے ہوئے ہیں اور شورائی اجتماع کو تقویت پہنچانے کے لئے دل اور جان سے وہاں پہنچے ہوئے ہیں آج تک ساری دنیا کو اس دھوکے میں رکھا کہ قدیم شورا امارت کو پسند کرتی ہے چلو اچھا ہوا قدیم شورا کا تقیہ آج منظر عام پر آ گیا امارت کے احکام حاکم اور امیر کی اطاعت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی ہیں ایک یہ کہ حکمران اپنے ظاہری شکل اور صورت اور اپنے معاشرتی رتبے کے اعتبار سے خواہ ہمیں کتنا ہی ناپسند ہو ہمیں بہرحال اس کی اطاعت پر قائم رہنا چاہیے آپ نے فرمایا تم اپنے حکمران کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو خواہ تم پر کسی ایسے حبش غلام ہی کو حکمران کیوں نہ بنا دیا جائے جس کا سر کشمش کے دانے جیسا ہو اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ امیر اور حاکم کے معاملے میں سماع و اطاعت پر تائم رہو خواہ تنگی ہو یا کشادگی پسند ہو یا ناپسند اور خواہ عدل کے خلاف دوسروں کو تم پر ترجیح ہی کیوں نہ دی جائے فائدہ دوسری یہ کہ حاکم اور امیر ہرگیس ظلم اور عدوان پر اتر آئے اور اپنی ریایہ کے حقوق کے معاملے میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کرے تب بھی اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر تم ایسے حکمرانوں اور امیروں کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے جو اس مال غنیمت کی تقسیم میں دوسروں کو تم پر ترجیح دیں یعنی تمہاری حق تلفی کریں گے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اپنی تلوار اپنے کندے پر رکھ کر ان کا مقابلہ کروں گا یہاں تک کہ آپ سے آملوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس سے بہتر بات کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں تم ان حالات میں سبر کرنا یہاں تک کہ اسی حالت میں مجھ سے آملنا اسی طرح ایک مرتبہ سلمہ ابن زید یزید رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا یا نبی اللہ اگر کہیں ایسے لوگ ہمارے حکمران بن جائے جو اپنے حقوق تو ہم سے لے لے مگر ہمارے حقوق روکے رکھیں تو ان کے معاملے میں آپ کیا حکم دیتے ہیں اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے احکام کو سننا ان کی اطاعت کرنا کیوں کہ ان کے گناہ کا بار ان پر اور تمہارے گناہ کا بار تم پر ہوگا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہمہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک حکمران اور عمرہ زمین پر اللہ کا سایہ ہیں اللہ کے مظلوم بندے اسی کی پناہ لیتے ہیں چنانچہ اگر وہ عدل کرے تو اسے اس کا عجر ملے گا اور اس کی رعیت پر لازم ہے کہ وہ شکر گزار ہوں اگر وہ ظلم کرے تو اس کا اسی کو بوجھ اٹھانا ہوگا اور اس کی رعیت پر لازم ہے کہ وہ صبر کرے فائدہ یہ واضح رہے کہ قرآن مجید میں اقل اموال بالباطل حق تلفی ہے بے انصافی اور ظلم اور جور کے خلاف واضح حکام موجود ہے مگر حکمرانوں کی طرف سے قرآن مجید کے اس حکم کی خلاف ورزی کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ ان کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچے جائیں اس صورت میں بھی الجماعت سے جڑ کر رہا جائے اللہ تعالیٰ عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین